السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینڈر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں سورة البقرہ کی آیت نمر اکثر تجویر کے ساتھ سیکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى طَعَاف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا کھڑی زبر واؤ مدہ کھڑی زبر ایک اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ادغام معل غنہ ہوگا سواد حروف مستعلی اپر پڑھیں گے را زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے کھڑی زبر یہاں اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے طَعَامِعُoa طَعَح حروف مستعلی اپر پڑھیں گے الف مدہ اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہاں بھی ادغام معل غنہ ہوگا وَحِدٍ فَدْعُو الف مدہ اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنویین کا اقفہ ہوگا ڈال ساکن ہے قلقلا کریں گے لَنَا رَبَّكَ الف مدہ اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے یو خریج لنا خواہ یہاں بھی حروف مستعلی اپر پڑھیں گے را زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے جیم ساکن ہے قلقلہ کرنا ہے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مم ماتم بیتل میم مشدد پر غنہ کریں گے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اقلاب ہوگا یہاں اردو میم یہاں بھی را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے ساکن ہے پچھلا حرف زبر والا ہے اس لیے بہت حروف مستعلی اپر پڑھیں گے اور یہاں بھی مم اقلاب ہوگا بقلیہ قاف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے ساکن ہے قلقلہ کریں گے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وقثائیہ بڑی مد پانچ الف کی مقدار میں الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وفومیہ وعدسیہ وَمَدَّا عَلِفْ مَدَّا 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 عَلِفْ م مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بات ساکن پر قلقلہ کریں گے و مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے لذی یا مدہ بھی ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے دال ساکن ہے قلقلہ کریں گے کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بلذی یا مدہ بھی ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ہوا خیر خوا حروف مستعلی اپر پڑھیں گے خیالین ہے را ساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں اہبتو مصران فین لکم ما سألتم اہبتو خوا حروف مستعلی اپر پڑھیں گے واو مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مصران فین صاد حروف مستعلی ہے پر پڑھنا ہے تنوین کا اخفہ ہوگا را دو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کریں گے لکم ما سألتم یہاں بھی ملانا کی صورت میں اظہار شفی ہوگا وضربت علیہم الذلت والمسکنہ وضربت ضاد حروف مستعلی پر پڑھیں گے را زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے ملانا کی صورت میں یہ تاب بھی پڑھا جائے گا اگر وقف کرنا ہے تو ہاں ساکن پڑھیں گے وباء بغضب من اللہ بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں واؤ مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے غین ضاد حروف مستعلی ہیں پر پڑھیں گے ادغام معل غنہ ہوگا اللہ کا نام ورعلام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے ہاں وف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ہرے جبر ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کریں گے میم کا اظہار ہوگا ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے راپ پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے بِآیَاتِ اللَّهِ کھڑی زبر دعاں ہیں دونوں کو ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اللہ کا نام ورعلام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ قَوْف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے ساکن ہے قلقلہ بھی کریں گے وَاوْ مَدَّا کھڑی زیر ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کریں گے بِغَيْرِ الْحَقِّ غَيْنِ قَوْف حروف مستعلیہ ہے دونوں پر پڑھیں گے غَيَّالِينَ بھی ہے راہ زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے قَوْف ساکن پڑھا جائے گا وَف کی صورت میں اور قَوْف ساکن پر قلقلہ بھی کریں گے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ کھڑی زبر ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بِمَا عَلِف مَدَّا بھی ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے عَصَوْا سَوْا حروف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے سَوْو وَاوْ لِن بھی ہے وَكَانُوا اَلِف مَدَّا وَاوْ مَدَّا ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے يَعْتَدُونَ وَاوْ مَدَّا یہاں بھی ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن پڑھیں گے وَف کی صورت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدَنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق الله العظيم آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ